دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید ملاد النبی منانا اس میں جشن کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا یہ اسلام میں کیسا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ بارہ ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے اگر ہے تو بھئی کوئی دکھا دے بھئی یہ روایت ہے اس کے یہ راوی ہیں سارے ثقہ راوی ہیں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات رہا کیونکہ بچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ لیکن اگر فرض کر لیں لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے چلو مان لیا کہ بارہ ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے حدیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے صحابہ نے پوچھا کیوں آپ نے فرمائے یہ میرا یوم ولادت پیر کو آپ پیدا ہوئے اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو جمع نہیں ہو سکتا اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا جس دن روزہ ہو جائے گا نا اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے عید الفضر کو کوئی روزہ رکھے بولو بھائی اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی جو عید ہے وہ روزہ کا دن کیا خیال ہے عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں اپوزٹ کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کونسپ اسلام نے کھرچ کھرچ کے نکال دیا ہے اس میں عید کا کونسپ ہو ہی نہیں سکتا اپوزٹ ہے اس کا روزہ ہے بات آرہی ہے سمجھ میں اس لیے بارہ ربیل اول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزہ رکھنے کے کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے بارہ ربیل اول کا نہیں رکھا لیکن اگر آپ کو کھینچتان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزہ کا تو قرار دے سکتے ہیں آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں آپ ممکن نہیں ہے دوسری بات ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم بنایا جاتا ہے رات کو کیونکہ اس میں دھول ڈھمکے ہوتے ہیں لائٹنگ ہوتی ہے لائٹنگ رات کو جچتی ہے دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں